سپیکر صاحب میرے موکل دوست نے بھی بات کی محترم جانم عمد جمالی صاحب شاید بیٹھے ہیں انہوں نے یہ پرسوں کے اخبار میں ڈان کا ایک بڑا اچھا ایک سیریز ہے جس میں وہ اسٹری کو جو پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے جو اہم واقعات انما ہوتے ہیں ان کو دوراتے ہیں اس وقت جو نواب اقبر خان بکٹی صاحب کی شیخ مجیب الرمان صاحب کے ساتھ داکہ میں ہونے والی اس ملاقات پہ ایک مختصر سا خاکہ پرسوں کے ڈان اخبار میں چپا تھا میں نے بھی دیکھا تھا تو جانم جبالی صاحب نے اس کا ذکر کیا اس میں انہی مایوسیوں کی انہی آلات کی نقشکشی کی گئی تھی اور اسی کی بنیاد پہ کہا گیا تھا کہ نواب اقبر خان بکٹی نے پورے بلوستان کے بیاف پہ شیخ مجیب الرمان کو کہا کہ ہم آپ کے چھے نکات اور آپ کے گیارہ نکات ہم دونوں کی عمایت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ بدحالی ہے آپ کے وسائل آپ کے دسترس میں نہیں ہیں آپ کے اپنے وطن پر جو آپ کا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان میں آپ کو اختیارات تفیز نہیں کیے گئے ہیں یہ وہی آلات پچاس سال پہلے میں خیال جان جمالی صاحب نے اسی لئے اس کو دورایا کہ امارے پاس تاریخ سے ہم نے کبھی سبق نہیں سیکھا آج بلوچستان تاریخ کے جن آلات سے گزر رہا ہے ہمارے آبا اجداد نے بھی شاید نہیں دیکھا ہوگا وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جدت آگے یہ پوری دنیا میں لوگ آسمان پہ اپنے لئے زمین تلاش کر رہے ہیں سیاروں میں نئے نئے علاقوں میں جو ہیں دنیا میں جدی جدی ٹیکنالوجیز ہوئی ہیں لیکن آج بلوچستان کی صورتحال ہے صورتحال جنابے والا یہ ہے کہ بدمنی ایک دفعہ پھر بلوچستان کے گلی کوچے میں سر اٹھا رہی ہے ہر گلی کوچے میں پھر بم دماغے روزانہ کا جو ہے وہ معمول بنتے جا رہے ہیں جنابے والا آج ہماری مائیں بینیں بیٹیا جن کے سر پہ امن دوپٹا رکھنا چاہیے تھا یہ اسمبلی اس پہ ایک واضح موقف اختیار کرتا اور وفاقی حکومت سے بات کرتی آج وہ اپنے سر کا چادر گر پہ رکھ کر آج اسلام آباد کے چورہوں میں پولیس کی لاٹیوں کا شکار ہو رہے ہیں اپنے لاپتہ فرزندہ اور بچوں کے لیے آج جنابے والا بلوچستان کے اندر میں آپ کو کیا بتاؤں کی تاریخ میں بلوچستان کے لوگوں نے اتنی بچورت زندگی کبھی نہیں دیکھی تھی دس ازار کے قریب بلوچستان کے ملازمین اس وقت صرف مجھے پتا نہیں کون ہیں وہ تنخواہوں سے محروم ہیں میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں بی جی اے کے سات سو کے قریب ملازمین گزشتہ سات سے آٹھ مہینے تک خدا وائد شاید ہے ایک ہفتہ قبل میرے گھر میں ایک معزز شخص آیا آج صبح بھی ایک آیا تھا اٹھائیس ہزار روپے کہتا ہے میرے گیس کا بل ہے اس کی سفید پوشی دیکھتے اس کی وہ وضع نگاری دیکھتے ایک بلوچ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آٹھ مہینے سے میرے گھر میں تنخواہیں نہیں ہیں میں اپنی بوڑی والدہ کے لیے ہم دوائیاں نہیں لے سکتے اپنے معصوم بچوں کو ہم دودھ نہیں پلا سکتے ایک حکومت کا فرض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی موقعے میں کوئی مسئلہ ہو آپ سات سے آٹھ مہینے نہیں آپ سات سے آٹھ گھنٹے میں اس مسئلے کو ال کریں بی ڈی اے کے سات سو ملازمین تنخواہوں سے محروم جنابے والا لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ میں اماری جتنی مینسپل کارپوریشنز ہیں جتنی لوکل کونسلز ہیں پانچ ازار سے زیادہ ملازمین کی پانچ مہینے سے تنخواہیں بند ہے مجھے پتا نہیں اگر دو وزارتوں کے درمیان وزیراعلا اور وزیراعلا کے درمیان اگر کوئی اختلاف رائے ہے اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کریں پورا بلوچستان کے بچے ان کے بچے ان کی ماں ان کی بیویاں ان کے بچے کیوں نانے شبینہ کے موتاج ہو کیوں فاقہ کشی کریں کہ آپ اپنے فائلوں کو یہاں پر وقت پر نکال نہیں سکتے یہاں آپ لوگوں کا ذرکت گھر کا جگڑہ ہے گلوبل پارٹنرشپ کی بچیاں ادھر آئیں لاتیاں انہوں نے کہیں اپنے معصوم دودھ پیتے بچوں کے ساتھ ان کو یہاں پہ گاڑیوں میں ڈال دیا گیا تانے کوٹ کچھری لیج گائے گیا ان کے ساتھ بیٹھ کے زبان وعدہ کیا گیا کہ جناب والا ہم آپ کو پرمننٹ کریں گے آج وہ بچیاں ہوا اور عورتیں دوبارہ جناب والا اپنا دپٹا گر میں چھوڑ کر دوبارہ سڑکوں پہ اتشاریج پہ آگئی ہیں پندرہ سو گلوبل پارٹنرشپ کی جو ٹیچرز ہیں جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں وہ گزشتہ آٹھ نو مہینے سے تنخواہوں سے محروم ہیں جناب والا لیڈی ایلتھ ورکر جو آپ کو اسپطالوں میں یہ جو لیڈی ایلتھ ورکر ہیں ان کی بہت بڑی کنٹیبیوشن ہے پیسک ایلتھ میں پرائمری ایلتھ میں یہ گزشتہ آٹھ سے نو مہینے سے یہ پورے بلوستان میں یہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں یہ تنخواہوں سے محروم ہے سی اینڈ ڈیو کے تین سو اکسٹ بلازمین کے حوالے سے یہاں رولنگ آئی یہاں پہ بات بھی کی ہم نے وہ آج وہاں پر دوبارہ سرائپہ اتجاج ہے ان کے گھر میں بھی اکثر کے فاقہ کشی ہے اس سے اس کو چھوڑیں میرے خیال میں ایک سنجیدہ حکومت ہوتی آج صرف یہ بیس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو پولنگ ڈیکلئر کرنا ہے سینٹ کے لیے بلوشستان میں خوشسالی کے بادل منڈا رہے ہیں بلوشستان میں ایک بوک افلاس اور پیاس کا ایک بہت بڑا ایک اور نیا سائیکل ایک نیا جو ہے وہ کیا کہتے ایک دور آنے والا ہے لیکن اس حکومت کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی اوپر سے جنابے والا کیا کر دیا گیا یہاں اس اسمبلی میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے موزی زراکید میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں اسمبلی میں بھی وعدہ کیا اور وہاں باہر بیٹھ کے کہاں کہ جی پانچ سے چھ ارب روپے ہمارے اکانٹ میں پڑے ہیں ہم کل جو ہیں کیسکو کو ٹرانسفر کر دیں گے جو بجلی کی مد میں حکومت بلوشستان کے واجب الادائیں وہ آپ نے ادا نہیں کیے آج پورے بلوشستان میں جنابے والا بجلی بند ہے دو سے تین گیٹے بجلی مویا نہیں ہیں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا یہ کیسی حکومت ہے حکومت اگر اسی کا نام ہے تو جنابے والا لوگ تو دعا کریں گے کہ لا حکومت ہی نہ ہو خدا کسی حکومت ہی نہ رکھیں کہ اگر پہلے لوگ بغیر حکومت کس طرح کی زندگی سے دو چار نہیں تھے اس سے بڑھ کے اس فورم پہ ہم جیسے معزز عراقین نے سب نے بارہا یہ نشاندہی کی کہ بلوشستان کے شہر اور گلی کوچے اور سڑکیں بتاستان بن چکی ہیں ہم نے ویڈیوز دکھائے ہم نے یہاں پر کرا دادے پیش کی کسی نے ہماری بات نہیں سنی باہر کے جنرلسٹ گئے انہوں نے رپورٹ کر کی بلوشستان کی کیا عزت رہ گئی ہے جنابے والا آپ نے پورے بلوشستان کے اداروں کی رگوں میں کرپشن کا خود جو ہے وہ ڈال دیا ہے پولیسز میں شامل ایف سیز میں شامل ایکسائز والے شامل لیویز والے شامل سب کو یہ ہمارے بچے اور ہمارے ادارے ہیں ان کو رائے راست پر لانا ان سے جو کام ان کو تفیز کیا گیا تھا وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جب حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو جنابے والا ہر کسی نے آپ شام کو جائیں اسٹیبلش چیک پوست تو خیر قانون میں کوئی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں کہتے ہیں اسٹیبلش چیک پوست سے اٹھ کے جس کے پاس گھر میں بندوق ہے جنابے والا رات کو کالی وردی پہن کے ایک ڈرم رکھ کے گاڑیوں کا رستہ رکھتا ہے دو سو دے دو چار سو دے دو یہ بلوچستان کی صورتحال بن گئی ہے کوئی شریف شہری اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیا ہے کون یہ ادارے ہیں کہاں کے یہی باتیں جب ابھی ابھی جان جمالی صاحب نے کی جنابے والا میں تو کہتا ہوں شیخ مجیب الرحمان کا جو مشرقی پاکستان تھا اس میں بھی اس طرح کے آلات نہیں تھے اس سے بڑھ کر میں جنابے والا آپ کی آتا ہوں جو سارا ترقی کا عمل ہے ٹھیک ہے عدالتوں میں ہم سب گئے سارے ممبران گئے کہ آپ شاہ صاف اور شفاف طریقے سے پی ایس ڈی پی ادھر لے آئیں جو پی ایس ڈی پی ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکے ایسی پی ایس ڈی پی جو بلوچستان میں پینے کا پانی کا مسئلہ کر سکے ایسی پی ایس ڈی پی جو بلوچستان کے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کیلئے روزگار کا ذریعہ بن سکے ایسی پی ایس ڈی پی نہیں کہ ایک ایک ڈسٹرک میں دس دس ہزار روپے لے گئے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز پر لگیں گے کس کے کہنے پر کیے ہیں اس اسمبلی کے کہنے پر اس اسمبلی کی مشاورت سے نہیں ہوئے ہیں یہ صوبہ اپنی تاریخ کی اپنے تاریخ کے بدصورت دور سے گزر رہا ہے ہم شرماتے ہیں ہم جب جاتے ہیں بلوچستان میں اپنے گرہ علاقوں میں خدا وائد شاہد ہے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہم اس حکومت کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے ٹرانس فارمرز نہیں ہیں پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہیں اسپیتالوں میں عدویات نہیں ہیں میں ابھی کرپشن کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیا صورتحال ہے اس وقت دس سے پندرہ سینئر لیول کے افسران جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ بگت رہے ہیں پتہ نہیں کس کی غلطی ہے صوبے ملک ایسے چلتے ہیں علاقے ایسے چلتے ہیں اچھی حکمرانی اس کو کہتے ہیں اے جو سیکس یہ ہے کرونا کے مد میں ساڑھے چھے عرب روپے کیا ہوا جنابے والا بیس کروڑ روپے کے ڈبے خریدیے گئے پری فیبریکیٹڈ کنٹینرز وہ جا کے تفتان میں رکھ دیئے ان میں آپ کسی جانور کو بھی چھے گھنٹے کیلئے رکھ دیں اس کے بعد وہ سجی ہو کے اس کو کٹاکے کاپ کالے انسان تو پھر ہی جگہ پہ ہے بیس کروڑ روپے کے پری فیبریکیٹڈ کنٹینر جو بچ گئے ایک آپ آپ کے گھر کے سامنے رکھ دی آپ کے گارڈز کیلئے ایک میرے گھر کے سامنے لاکے رکھ دی ایک اس کے گھر کے سامنے یہ بلوشستان کا پیسہ ہے ساڑھے چھے عرب روپے کا حساب نہیں آج بھی آسپیچلز میں ٹرانس فارمر تک نہیں ہے آج بھی آسپیچلز میں انجیکشن تک نہیں ہے آج بھی آسپیچلز میں ڈسپرین کی ایک گولی تک اویلیبل نہیں ہے آج بھی بلوشستان کے لوگ مجبور ہیں سڑکوں کا کیا علیہ شارہوں کا میں نے اس دن بھی کہا ان خونی شارہوں کے حوالے سے جناب والا اکمرانی کے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ خدا ون تبارک تعالیٰ نے یا جس نے بھی آپ کی قسمت میں اکمرانی لکھی ہے وہ آپ کو نصیب ہو لیکن کم از کم اس صوبے کے درد اور غم میں ہمیں آپ کا مشریک کریں آپ ایسے تو نہیں ہیں کہ جی آپ بلوشستان کو جو ہے اتنی بیراروی سے چلائیں بلوشستان کو ایسے حال آپ میں چلائیں چہاں پر یہ صوبہ روز بروز ایک بہت بڑی گہری کائی کی طرف بڑھ رہا ہو اس بلوشستان کو آپ بزید دلدل میں دکیل رہے ہوں آپ ایک ایسا نظام چھوڑ کے جائیں گے جناب والا ہم سب یہاں سے جائیں گے لیکن جو بلوشستان آج جتنی بدعالی کا شکار ہے جتنی دلدل میں جا رہا ہے یہ کل آنے والے لوگوں کیلئے مسئلہ ہوگا میں ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جناب والا دیکھیں بلوشستان پر نظام لگایا جاتا ہے کہ بلوشستان کے لوگ پرتشد متشدد ہیں بلوشستان کے لوگ بدعامنی کی بات کرتے ہیں بلوشستان میں کوئی بدعامنی نہیں چاہتا لیکن بلوشستان میں روزگار نہ ہو بلوشستان میں پینے کا پانی نہ ہو بلوشستان کے اسپیتالوں میں عجویات نہ ہو بلوشستان کے ایک لاکھ گرانے یہ جناب والا دس ہزار ملازمین ضرب دیں فیر گرانہ دس بندوں پر ایک لاکھ بلوشستان میں لوگ اگر فاقہ کشی پر مجبور ہوں تو اس بلوشستان میں کیا آپ کے خیال میں پول اور گلولایا کے گلاب کے پول کلیں گے تو یہاں پہ مایوسی ہوگی کیا آپ یہ پریشانی ہوگی جو سیلیکٹرز ہیں جو سیلیکٹڈ ہیں خدا کے لیے سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صوبہ سب کے ہاتھ سے نکل جا جا رہا ہے یہاں پر اس کو بہتر بنانے کے لیے دوبارہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں ہمارے دوستوں بھائیے بٹھیں ہم بات کریں گے سر یہ بلوشستان کے ایجنڈہ ہی کیا ہے بلوشستان میں ایجنڈہ ہی کیا رہے گئے بلوشستان کے ایجنڈہ کیا ہے ہم یہ سمجھیں جنابے والا شکریہ جنابے سکر شکریہ